مہنگائی کے اس دور میں جیسے ہر پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے آج آپ کو جو مشین دکھائی جا رہی ہے اس سے اسی طرح کی مشینیں جو ہیں وہ پہلے اسی طرح کا کام کرنے والی مشینیں جو ہیں وہ پہلے دس لاکھ میں بن رہی تھی لیکن آج اس سے آدھی سے بھی آدھی قیمت میں آپ کو ایک ایسی مشین دکھائیں گے کہ مہنگائی کے دور میں جو تو آپ کو گر بیٹ کے ایک اچھا روزگار فراہم کر سکتی ہے ایک منٹ میں ستر پیکر یہ تیار ہوتے ہیں ایک منٹ میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسین فیض آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج آپ لوگ کو ایک ایسی پیکنگ مشین دکھائی جائے گی اس سے پہلے بہت ساری پیکنگ مشینیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو کرتی تھی سلنڈیاں پیک کرتی تھی یا پھر نمک پیک کرتی تھی آج جو مشین ہے یہ بڑی ہی سپیشل ہے اس میں آپ سویٹس میں کینڈی ٹافی سپیشلی کینڈی ٹافی کو پیک کرنے کے لیے یہ مشین جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہ مشین جو ہے اس سے اس کو خرید کے بندہ اس سے کتنے پیسے کما سکتا ہے کس طرح سے کما سکتا ہے اس کی پیکنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے ویڈیو میں مکمل انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو دی جائے گا یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی اور اس کو خرید کے بندہ اگر گھر میں لگا لیتا ہے تو مہانہ کتنا ہم کر سکتا ہے وہ تمام تر معلومات آپ کو ویڈیو میں لکھائیے وعلیکم سلام میاں صاحب کیسے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اچھا ناظرین کو اپنا طرف کرائیے گا میاں صاحب نام ہے میرا ہنان انجننگ پیکنگ مشینلی سے بات کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ پہلے بھی آپ نے پیکنگ مشین نے بہت ساری تیار کی آج والی پیکنگ مشین میں کیا سپیشل ہے اس میں سپیشل یہ ہے کہ یہ کینڈی کی مشین تیار کی ہے ہم نے یہ کینڈی کی پلو رہا ہے مشین سے تیار ہو کی تھی کینڈی دیکھنے یہ جدید کام کیا ہے ہم نے سینٹر سیل سے اس کو کینڈی پیک کی ہے سویٹ ایٹر میں جو سویٹ ایٹر میں ہے ہم نے کینڈی ایدھر سے پیک کی ہے اچھا اس سے پہلے کینڈی کو پیک کرنے کے لیے کوئی مشین نہیں تھی اس کو کینڈی سے پیک کرنے کے لیے اس سے پہلے پل اور ایمشین ہوتی ہے ایک منٹ میں ستر پیکٹ یہ تیار ہوتے ہیں ایک منٹ میں یہ ایک منٹ میں ستر پیکٹ تو ستر پیکٹ پیک کر کے ایک منٹ میں تو کتنا کم آ سکتا ہے یہ آپ لگا لیں گینڈے کا کتنا بانتا ہے اور آٹھ گینڈے کا کتنا بانتا ہے یہ پانچ روائے کا ایک پیکٹ ہے نہیں پیکنگ تو بے شمار کرے گی ہے پیکنگ تو اگر ایک منٹ میں ستر تو پھر تو یہ آٹھ گھنٹے اگر کام کرے گی تو پھر تو بہت زیادہ یہ پیک کر سکتی ہے ایک جو پیکنگ ہے ایک کینڈی یا ٹوفی پیک کر کے بندے کو بچے گا کیا سارے خرچے نکال کے اتقریباً دس کزار پیہ جو ہے نا یہ دس زار پیہ بچے تا جائے گی ڈیلی کا سارے خرچے یہ کینڈی کیو ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں اس مشین کو لگانے کے لیے جگہ کتنی ہو نیچائی ہو یہ بجلی کتنی لیتی ہے یہ گھروں میں چلنی ہی ہے مشینیں گھر کے میٹر پہ یہ چار بے چار فٹ میں یہ ارجسٹ ہو سکتی ہے جگہ اتنی ہے جیسے چار بے چار فٹ میں یہ فیکٹری بن سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی چار بے چار فٹ کی جگہ ہوتا آپ اس سے فیکٹری بنا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس کو چلانے کے لیے کیا چلانا مشکل کام ہے یا ازیلی چلائے جا سکتا ہے مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے ہمارا جو مندہ ہے ادھر سے بھی ہم ٹرائی کر کے اگر گھر میں جاتی ہے ادھر سے بھی ہم ٹرائی کر کے بلکہ کوئی سارا سمجھاتے ہیں گیر کرتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ایزی کام ہے ایزی کام ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کی مشینیں پہلے بھی لوگوں نے خریدی ہوں گی یہ اس طرح کے مشینیں پہلے گھروں میں کام کرنی ہیں کون سے لوگ اس کو کام کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے جو گرمے خواتین ہیں کیا وہ یہ کام کر سکتی ہیں جی گرمے خواتین بھی کر سکتی ہیں لڑکے بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سپیشل کینڈی ٹافک کے لیے ہی کیوں ہم اچھا لگا رہے ہیں ہم لیکٹیکل سمال یا گیر وغیرہ یا موٹرے وغیرہ ڈپا پیک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹریل وہ میرے کے مارا میٹریل اچھا ہے تو اس کے گرنڈی چھ ماہ کے گرنڈی ہوتی ہے میکینیکل لیکٹیکل ہماری چھ ماہ کے گرنڈی ہے